تھاکڑ خبر بے خوف زبان بے باق انداز مار دو اس کو مار دو پنا کر دو برپا کر دو ایک کے بدلے میں بارہ کو مار دو ایک کا بلتکار ہوا بارہ کا بلتکار کر دو جو پتہ نہیں کیسی زہر آلود بات کیا کرتے تھے جن کے اندر پتہ نہیں کہاں سے اتنی نفرتیں بھر گئی تھی کبھی کہتے تھے ہندو راست بنا دو کبھی کہتے تھے کچھ بنا دو پتہ نہیں کیا 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 کرتے تھے کبھی آترا نکالا کرتے تھے اور روز ان کے بیانات اخباروں میں زہر آلود بیان ان کے جو ہے وہ اخباروں میں چھکتے تھے اور تمام کے تماغ سماج کو وہ نفرتوں میں باٹھنے کا کام کرتے تھے لیکن پتہ نہیں چار تصویریں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں جس میں سے ایک ہمارے مانے پردھان مطری مہودے کی بھی ہے کیوں وہ لوگ اس طریقے سے روتا ہوا اپنے آپ کو پرزینٹ کر رہے ہیں کیا ان کے سامنے حالات ہو گئے ہیں ایک ایک تصویر کو رکھیں گے پہلے لالکرشن آڑوانی کی تصویر کو دیکھیں وہ کیسے رو رہے ہیں اب دوسری تصویر دیکھیں لوگ سبا ہمیں پہنچے پہلی بار تو کس طریقے سے رو رہے ہیں اب دوسری تصویر دیکھیں جو اس وقت اوجس بھی مکہ منتری ہیں اتر پردیس کے عادی تناتیوں کی وہ لوگ سبا کے اندر کیسے رو رہے ہیں اب چوتھی اور آخری تصویر دیکھیں جو ڈاکٹر پرمین توگڑیا کیا ویسوندی پریشت کے کارکاری ادھیاکسیں ان کی وہ کیسے رو رہے ہیں کوئی ہسپٹل میں تھا رات کو قریبا ساڑھے گیارہ بارہ بجے میری باتچیت کرنے کی ستھی بند رہی تھی تب میرے فیزیشن سب یہاں پر تھے اب اور ساری چیزیں میں آپ پر چھوڑ جاتا ہوں انہی تصویروں کے ساتھ لیکن آپ کچھ سوچئے گا سمجھئے گا اگر گھر کا کوئی ذمہ دار ویقت تھی ہر وقت آپ کو کمزور روتا ہوا دکھاتا رہے اور ویسے ہوا ہوای خوب باتیں کریں جہاں نفرت پھیلانے کی بات آئے لیکن جب موقع پڑے تو رو کہ آپ کو کمزور ہمیں کیسے نیتا چاہیئے راج نیتا نہیں رودھن نیتا ہونا چاہیئے اگر آپ سہمت ہیں تو کمنٹس کر سکتے ہیں ہماری کبروں کو لائک کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی ایک مدے کے ساتھ جیسے منسٹر میڈیا کیونکہ وہ دکھائے گا نہیں لوگوں کا رونا آپ کو وہ جوڑ کے نہیں دکھائے گا اسے تو سرکاری درباری بننے کے عادت بن گئی ہے اور اسے سرکار سے چونی اٹھنی کچھ حاصل کرنی ہے اور اسی لئے وہ سارے دن گھومپو کی طرح بستا رہتا ہے وہ آپ کو نہیں دکھائے گا لیکن ہم آپ کو دکھائیں گے پھر ایسے ایک سرکتے ہو مدے کے ساتھ میں آپ کے سامنے ہوں گا حصیر فلال ابھی مجھے دے اجازت